بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے بیریسٹر سیف نے بڑا کلیرلی کہہ دیا کہ ہمیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے پنجاب میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ رہنماؤں کی ملاقات ہوئی پھر بیریسٹر سیف نے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان کی ہدایت پر قومی وطن پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے چاہتے ہیں ملک میں ہمانگی ہو اور مفامت ہو انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی فائیو کے عمر پر ثبوت موجود ہیں اس کے باوجود فارم فورٹی سیون پر نتائج تبدیل کر دیئے گئے اور مولانا فضل الرمان صاحب کی جماعت نے بھی جماعت اسلامی نے بھی جی ڈی اے کی جماعتوں نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی اعتجاج کا اعلان کیا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پانچ سال بعد انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جتنی دھاندلی ہوئی ہے اس سے انتخابات کا جو مقصد ہے وہ فورٹ ہو گیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف ہر جماعت سے رابطے کر رہی ہے سوائے ان جماعتوں کے جنہوں نے دھاندلی کروائی پاکستان میں یا جو اس کے بینیفیشری ہیں تو پاکستان پی پس پارٹی سے اور پی ایم ایل اینڈ سے تو نہیں مل رہی اور ایم کی ایم سے بھی نہیں مل رہی پاکستان طریقہ انصاف تو باقی جماعتوں کے ساتھ وہ ملاقات کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے اجتماع بھی ہم نے دیکھے یعنی مختلف سیاسی جماعتوں نے جو سندھ کے اندر بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں دھرنا دیا ہے اس کے بعد وہاں پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف نے بڑا کلیر لی کہہ دیا کہ ہم یہ حکومت نہیں لے رہے اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس وہ مجارٹی ہی نہیں ہے جو انہوں نے جیتی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس بلے کا نشان چھن جانے کے باوجود ایک سو اناسی سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی جن میں سے بہت بڑی تعداد میں سیٹیں لگ بگ آدھی سیٹیں انہوں سے چھین لی گئیں اور اب ان کے پاس باقی نائنٹی ٹو سیٹیں بچی ہیں بان میں تو اس صورتحال میں وہ حکومت نہیں بنانا چاہ رہے کیونکہ اب انہیں کسی نہ کسی کو اتحادی لینا پڑے گا اور ابھی ان کی مقصود نشستوں والا معاملہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے لہذا پاکستان طریقہ انصاف نے تو ہاتھ کڑے گئے ان حالات میں اگر آپ نے ہماری اکثریت چھین لی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی کر دی ہے تو ہم تو حکومت نہیں بنا رہے اب آجیں دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی میں نواز شریف صاحب کی پارٹی نون لیگ لیگی رہنماؤں نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے کئی لوگ جو الیکشن جیت گئے ہیں وہ بھی اور بہت سارے لوگ جو الیکشن ہار گئے ہیں نون لیگ کے وہ بھی نواز شریف کو مشورہ دے رہے ہیں کہ حکومت میں نہ بیٹھیں حکومت میں بیٹھ کے خرابی پیدا ہو جائے گی نواز شریف نے اب پینترا کیا کھیلا یہ ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو بنانا چاہتے تھے وزیراعلا پنجاب لیکن اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے دونوں کی انانونسمنٹ ایک ساتھ کر دی ایک انہوں نے انانونسمنٹ کی یہ میری بیٹی وزیراعلا پنجاب ہے اور میرا بھائی وزیراعظم پاکستان ہے گھر سے باہر تو یہ کچھ دیتے بھی نہیں ہیں اب جب انانونسمنٹ کر دی تو اس کے بعد میاں صاحب کی مرضی سے یہ سٹیٹمنٹ پارٹی کے لوگوں نے دینا شروع کیے کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے پنجاب حکومت لے لینی چاہیے یعنی میاں صاحب کی بیٹی کو اقتدار مل جائے لیکن ان کے بھائی کو نہ ملے یہ اقتدار نہ لینے کی وجہ کیا ہے اس کو ذرا آپ سمجھئے اسحاق ڈار نے مشورہ دیا نوازشریف صاحب کو کہ جو اجلاس ہوا میاں صاحب کی زیر صدارت اس میں انہوں نے کہا ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے مختلف لوگوں نے یہ بات کی اس میں اسحاق ڈار صاحب خاص طور پر کیونکہ یہ نوازشریف صاحب کے بہت قریبی ہیں ان کے سمدھی بھی ہیں اور وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خزانہ سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کا خزانہ خالی ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے ان ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں تو انہوں نے میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تجویز دی ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے پنجاب میں نون لیگ حکومت بنائے ازاد عراقین کے ساتھ مل کر اور وفاق کے اندر میں حکومت نہیں بنانی چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب کے اوپر صرف فوکس کرنا چاہیے اور اپنی پارٹی کو واپس ریوائی کرنا چاہیے پنجاب میں یعنی پنجاب ہاتھ سے نکل گیا ہے اور بہت بری طرح مار پڑی یہ انتخابات میں داندری نہ کرتی پی ایم ایل این تو ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں تھا پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے بری طرح گیا تھا کبھی بھی پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتے تھے سٹرینٹی ختم ہو گئی تھی پی ایم ایل این کی لہٰذا یہ مشورہ دیا گیا کہ پنجاب میں حکومت بنا لیں پنجاب میں مریم نواز کو لگائیں اور اس صوبے کو آگے بڑھائیں اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کرے اگر وفا کی حکومت لے لی تو بڑی مار پڑے گی اب یہ جو ہے مار سے بچنے کے لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کیونکہ وہاں پہ اس تحقہ میں پاکستان کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا ایم کی ایم کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا پیپسٹ پارٹی کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا کاف لیگ کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا تو ساری جماعتوں کی مدد لینی پڑے گی فضل الرحمن صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں اس حکومت کا حصہ نہیں بن رہا فضل الرحمن صاحب جو ہر حکومت کا حصہ بنتے ہیں وہ کیوں وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کچھ سیٹے جیتی ہیں وہ کیوں وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے پاکستان طریقہ انصاف نے کہہ دیا پاکستان طریقہ انصاف کی وجہ صاف ہے وہ یہ کہہ رہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ بہت بڑا تھا دو تھا یہ کی اکثریت ہے ہمارے پاس وہ ہمیں واپس کرنے ہیں حکومت بنا لیتے ہیں نہیں تو اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اب نون لیگ نے جو ٹوٹل سیٹے جیتی ہیں وہ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں سترہ اٹھارہ ہے بہت زیادہ بھی ہوں گی تو پچیس تیس ہوں گی باقی ساری انشستیں پاکستان طریقہ انصاف کی چین کر لی ہیں اور صوبائی اسملی میں بھی انہوں نے ایسے انشستیں چینی ہیں تو یہاں پاکستان طریقہ انصاف کی دو عصوبوں کے اندر حکومت بن رہی تھی ساتھ میں وفاق میں حکومت بن رہی تھی اور ان تینوں جگہ پہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت بن رہی تھی پیر صاحب پگاڑا نے اس کی ایک وجہ بتائی ہے پہلے وہ وجہ آپ سن لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کھچڑی پک گئی ہے اتنی کھچڑی پک گئی ہے کہ حکومت آٹھ دس ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی یہ پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلی نہیں سکتی جام شروع میں انہوں نے دھرنا دیا وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے خلاف ہم اپنا آئینی اعتجاج کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کا مقدمہ ان پر غلط بنا انہوں نے کہا جی باقی مقدمہات عمران خان کے اوپر غلط بنیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کرپٹ ہے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے کہا باقی لوگوں کو تو کوئی سزا نہیں ہوئی جنہوں نے گاڑیاں نے کلوائیں وہاں سے اور ساتھی ساتھ پیٹ سا پگھاڑا نے کہا کہ جناب معاملہ یہ ہے کیونکہ وہ سربراہ ہے جی ٹی اے کے انہوں نے کہا ہمیں ایک سیٹ دے کے دو سیٹ دے کے چپ رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں یہ بہت بڑی دھاندلی ہے اور اس کا فیصلہ دھائی ماہ پہلے ہو چکا تھا اور مال بھی بڑھ چکا تھا اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں اب اسحاق ڈار صاحب بڑی بات پہ آجیں آپ واپس ڈار صاحب ہیں ایک آنمیسٹ اپنی طرف سے ویسے تو وہ اکاؤنٹ ہیں بینکر ہیں ایک آنمی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ کلیم کرتے ہیں ڈار صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایک آنمی کو بہت بری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا جب شعبا شریف صاحب حکومت میں آئے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مفتہ اسماعیل صاحب موجود تھے پاکستان کے اندر ایک کیاوس ہو گیا پاکستان کے اندر لوگوں کا اعتماد چلا گیا اس کی وجہ سے ایک دم ڈاؤن چلی گئی پاکستان کی محیشت مفتہ اسماعیل صاحب سنبھال نہیں پا رہے تھے اور مشکل فیصلوں کے نام کے اوپر مہنگائی پر مہنگائی کرتے چلے جا رہے تھے مفتہ اسماعیل صاحب کو اٹاکری ساگڈار صاحب کو لائے گیا کہ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں یہ آئیں گے تو ایک آنمی کو ٹھیک کر دیں گے ڈاؤن صاحب نے آنے کے بعد محیشت کی وہ تباہی پھیری کہ نگران حکومت میں لمبا عرصہ رہنے کے باوجود اس تباہی کو سنبھال نہیں سکی یہ حالات کر دیئے ساگڈار صاحب نے اور اب جب حکومت بننے کی بات کر رہی ہے پی ایم ایل این کے ہماری حکومت بننے جا رہی ہے تو عداد و شمار کے اوپر جب نظر دھڑائی ہے تو ڈاؤن صاحب نے بھی میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ حکومت نہ لے لیجئے گا بہت بری حالت ہوگی بہت درگت بنے گی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں پاکستانی ایکانومی کے ساتھ بہت زیادہ کھلوار ہوا ہے اگر یہ ایکانومی واپس کھڑی ہو سکتی ہے تو عوام کے اعتماد سے کھڑی ہو سکتی ہے عوام کا اعتماد تب آئے گا جب عوام کی منتخب حکومت موجود ہوگی اب جب حکومت ہی منتخب نہیں ہے زبردستی لاکر مسلط کر دی گئی ہے تو ایسی حکومت کس طرح عوام کا اعتماد لے گی اور جب عوام کا اعتماد نہیں ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایکانومی ٹھیک ہو جائے تو ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے باقی لوگوں نے بھی نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو دے حکومت لینے نہیں دی جائے گی اور اگر ان کو حکومت دی جائے گی تو پھر ایک بہت بڑی حکومت دی جائے گی جس کے اندر عمران خان صاحب ڈیمانڈ کریں گے کہ میری ساری سیٹیں پہلے مجھے واپس کرو جیدہ کہ پروید علیہ صاحب نے سکیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ پہلے ہماری سیٹیں واپس کریں پھر ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم بات نہیں کریں گے تو اگر سیٹیں واپس کرتے ہیں تو وہ تو حکومت بنا لیں گے اور اگر وہ حکومت بنا لیں گے اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں اب یہ انقریب کیونکہ میری علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی میری گوشتہ رات اور کافی دیر بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ لائن آف ایکشن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اور ان کو کیوں چنا گیا کیونکہ میڈیا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور کو چنا گیا کوئی تصادم ہو جائے گا کوئی جھگڑا ہو جائے گا اور عمران خان نے کوئی اگریسیو سیاست کی ہے تو میری جب ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا کوئی فیل آیا نہیں بلکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اس وقت بریفنگ لے رہے ہیں اور چیزیں پتہ کر رہے ہیں وزیر علی خیبر پختونخواہ کے امید بار پاکستان طریقہ انصاف سے علی امین گنڈاپور کہ ہیلتھ کارڈ کو کیسے بحال کرنا ہے روزگار کے معاملات کیا ہیں لائن آرڈر کی سیچوئیشن کیا ہے اور سب سے بڑا جو ان کو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے بیروکریسی کے اندر پولیس کے اندر اداروں کے اندر ایک بچینی ہے ایک مایوسی ہے پبلک کے اندر بھی ہے دہشتگردی کی ایک ویو ہے اس کو نمٹنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ کے ایڈوکیشن کے ایشیوز ہیں اور وہ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں انفرسٹرکچر کے معاملات ہیں بہت سارے پروجیکٹس رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیے تھے تو ملٹیبل چیزیں ہیں جن کو انہیں ڈیل کرنے آنے کے بعد تو وہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جیل میں اور واحد حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ میں بنی ہے تو وہ بھی ان کا ایک بڑا پرابلم ہے ساتھ ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ان کو ایک دباؤ بنا کر رکھنا ہے کہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ ان کو واپس مل جائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر یہ لوگ فوکس کریں گے اور تصادم کے حوالے سے میں نے باتچیت پوچھی ہے تو وہ مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی تصادم کی طرف جا رہے ہیں ہاں لیکن یہ بات ضرور دونے کی کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے ہمارا جو ووٹ ہے وہ لوگوں نے ہمیں آ کر ڈالا باپردہ خواتین نکلی انہوں نے آ کر ووٹ ڈالا نوجوانوں نے آ کر ووٹ ڈالا تو یہ ووٹ امانت ہے لوگوں کی اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ امانت لوگوں کو واپس لٹھانی ہے اور اگر ہم اپنے لوگوں کے ووٹ کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں کا تحفظ کیسے کریں گے لوگوں نے ان پر اعتبار کیا ہے ہم نے اعتبار پر پورا اتھرنا ہے یعنی ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پی ایم ایل این نے لگایا تھا وہ انہوں نے دلوانی ہے کم سے کم خیبر پکتون خواہ میں تو وہ ضرور دلوائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا ہے جو مومنٹم ٹوٹ گیا تھا اور ایک بیچینی تھی بیروکریسی میں انتظامیاں میں کے پی میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے جو ایک سال تک صورتحال رہی اس ساری صورتحال کو مدنہ در رکھتے ہوئے انہیں یہ لگتا ہے کہ کافی کام کردے کی ضرورت ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فٹہ فٹ ہماری سیٹیں واپس دی جائیں تاکہ ہم ڈلیور کرنا شروع کریں اور ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کے جو اشارے ہیں یا عمران خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق ہم صوبے کو چلائیں گے یہ تو بڑا ٹلیر لی علیہ مین گنڈاپور نے کہا کہ جناب میں وزیر علیہ بنا ضرور ہوں لیکن یہ ووٹ عمران خان کا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ووٹر نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے تو فیصلے بھی عمران خان صاحب کی ہوں گے بارہ لب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں لیکن ایک چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ چاہے وفاق میں ہے چاہے پنجاب میں ہے اور چاہے خیبر پختونخواہ میں ہے چاہے باقی صوبوں میں ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے یہ میں آپ کو خبر بھی اس لیے نہیں دے رہا کہ انہوں نے اسے خفیہ رکھا ہوا ہے تحریک انصاف کے بعد ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جو جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے سامنے آئے گا تو انہیں بڑی خوشی ہوگی تحریک انصاف کے ورکرز جب پتہ چلے گا اور جب وہ دیکھیں گے وہ سرپرائز تو انہیں بڑی خوشی ہوگی اور انہیں بڑا حوصلہ ملے گا اس سرپرائز سے جو تحریک انصاف نے تیہ کر رکھا ہے اور وہ صرف خیبر پکدھونکا کی حد تک نہیں ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں ہر جگہ پہ یہ سرپرائز پاکستان تحریک انصاف دے گی اور اس سرپرائز کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے نہ نگران حکومتیں تیار ہیں نہ الیکشن کمیشن تیار ہیں نہ اس سرپرائز کے لیے عمران خان صاحب کے مخالفین تیار ہیں تو یہ سرپرائز آنے والے وقت میں کیونکہ ایٹی پرسنٹ انہوں نے تیہ کر لیا ہے تھوڑی سی ان کی ڈسکشن رہ گئی ہے تو ایک بڑا سرپرائز پاکستان تحریک انصاف دے گی اور وہ سرپرائز آئے گا بہت جل دوسری جانبے ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑے اعتجاج کا اعلان کیا ہے آج کے دن میں اور مختلف شہروں میں وہ اعتجاج کرنے جا رہے ہیں خیبر پکتونخوابے میں کر رہے ہیں بلوچستان میں کر رہے ہیں سندھ میں کر رہے ہیں پنجاب کے جن مقامات میں کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن تحریک انصاف کا محقب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے نو منتخب ارقین کو ڈی سیٹ کرنے کی سادش میں مصروف ہے یعنی جو بن گئے ہیں ان کو بھی واپس ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی اور سیٹیں لینا چاہتے ہیں چھیننا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کیونکہ نواز شریف کا بھی پیٹ بھرا نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پیٹ کو بھرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کچھ اور سیٹیں چھین کر نون لیگ کو دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے یا نون لیگ کو یا اس کے اتحادیوں کو تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں اعتجاج کا اعلان کیا ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے خیبر پکتونخواہ میں مختلف جنگوں پر ہو رہا ہے خاص طور پر پشاور میں ایک بڑا اعتجاج ہے نارو وال میں فیض احمد فیض پارک گجرات میں جی ٹی ایس چاک حفظہ باد میں پریس کلپ گجرہ والا میں یہ نوشیرہ روڈ جو ہے وہاں پہ اور مڈی بھاؤدین میں پریس کلپ اور شیخ اپورا میں صدر سیال گوٹ میں کچھری چاک ان جگوں پر اعتجاج پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کریں گے اور ان کے لیڈرز کریں گے جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان میں اس کے خلاف اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا مشن ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے بہت بڑی لیکن میں آپ کو اگلے وی لوگ میں دیتا ہوں کیونکہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ عمریت کے لحاظ سے یعنی جن ملکوں کے اندرزرہ عمرانہ قسم کا رویہ ہوتا ہے پاکستان کی خاصی تنزلی ہوئی ہے عالمی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر بدنام ہو رہا ہے بات کرتے ہیں اگلے وی لوگ میں اب تک کلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ